السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوان ہو فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھو تمہاری برد بارے یعنی قوت برداشت میں اضافہ ہوگا امامہ عرب کے تاج میرے آقا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امامے کے ساتھ دو رکات نماز پڑھی تو بغیر امامے کے ستر رکاتوں سے افضل ہیں ایک اور حدیث پاک میں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جمعہ کے دن جو امامہ پہنتا ہے اللہ اور اس کے نوری فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوان ہو اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک فضیلت ہے کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنا دس ہزار نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے امامہ شریف پہننے کی کوشش کریں یہ سنک بڑی عظیم ہے آپ دیکھیں کہ امامہ شریف پہننے سے چہرے پر نور آتا ہے آپ جہاں جائیں گے اللہ عزت عطا فرماتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے سفید رنگ کے امامہ شریف کو پسند فرمایا ہے آپ بھی اس رنگ کا امامہ ضرور پہنے یہ نہ سوچیں کہ میں کیوں پہنوں میں کوئی عالم حافظ مفتی نہیں ہوں ہاں آپ امامہ شریف پہن لے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ خوبیاں وہ اچھائیاں پیدا ہو جائے گی جو نہیں ہے اور امامہ شریف سنت کی نیت سے پہنے قبلہ رخ ہو کر باندھے بسم اللہ شریف پڑے دوروت شریف پڑے نیت یہ کرے کہ یہ میں پہن رہا ہوں لیکن اس پر عمل کرنا پہننا یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظیم سنت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہدیوانوں امامہ شریف پہننے سے فرشتے قریب آتے ہیں بندے کا ذہن اچھائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے شیطان مردو دور بھاتا ہے اور برے خیالات برے وسوسوں کا خاتمہ ہوتا ہے امامہ شریف فابندی سے پہنا کرے روزانہ نہیں تو کم از کم جمعہ کے دن پہنے کیا ہی خوب عرص کیا تھا میرے امام عالی حضرت عظیم البرکت نے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہے الہی بول بالا نور کا